اور اس پر علمیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ سر پہ امامہ باندھ لے یا سر پہ ٹوپی پہن لے چہرے پہ داڑی رکھ لے نماز پڑھنا شروع ہو جائے گندے لوگوں کی صحبت چھوڑ کے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگ جائے تو بعض وقت ماں باپ تشویش کا شکار ہو جاتا ہے کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا یہ بڑا مولوی بن گیا ہے تو مولا بن گیا انشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ الحمدللہ مزید میں جانے لگا ہے کیا کر رہا ہے لیے تو بیکار ہو جائے گا بعض ماں پیار سے سمجھاتی ہے دیکھ بیٹا ابھی داڑی نہ رکھ تیری شادی ہو جائے نا پھر رکھ لینا اب بیٹا بچارہ خاموش ہو جاتا ہے ورنہ دائرہ دب میں رہ کے کہا ہے کہ امی جان آپ بھی ایک عورت ہے آپ تو داڑی رکھنے نہیں دے رہی وہ دوسرا طوفان گھر میں آیا گا وہ داڑی رکھنے دے گا مجھے جو پہلے ہی مجھے لائک پسند ہی یوں کریں گے کہ بغیر داڑی والا ہے بھی ہم مجھے بیٹی دینے کے لئے تیار ہیں میں داڑی رکھوں گا تو پھر وہ تو نراض ہو گی میں نے انڈیا میں جا کے ایک دفعہ بیان کیا ایک نوجوان نے داڑی رکھی اس کی بیوی نے ہنگامہ کر دیا داڑی کٹواؤ ورنہ خودکشی کر لوں گا وہ گھبرا کے میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب وہ تو خودکشی کر لے گی مفتی صاحب تو نہیں اس دومانے میں تو اکمل بھائی کہتے تھے میں عالم بھی نہیں تھا میں نے کہا تم ایسا کرو اس کے ہاتھ میں چھوڑی پکڑا دو اور بلو لے کر لے خودکشی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا وہ گیا بیوی نے دھمکی دیسنا کہا مار لے اپنے ہاتھ کو وہ وار ناکام گیا بیوی کا پھر کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا انہوں نے کہا مفتی صاحب اس نے تو اکمل بھائی انہوں نے داڑی کٹواؤ دیا میں نے کہا کیوں کہا حاصل میں اس کی بیوی نے اتنا اس کو فورس کیا اور آخر میں کہا کہ مجھے طلاق دو میں گھر سے جانا چاہتے تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھ تو اپنے داڑی کے وجہ سے گھر خراب نہ کر داڑی ملگا بہت سی ماں اپنی بچیوں کو برقہ نہیں پہننے دیتی بولتی ہے نہیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا بلکہ تم بند سور کے ہمارے ساتھ شادی ہال میں جاؤ دعوت نظارہ بنو تاکہ عورتیں تمہیں پسند کریں تب اچھا رشتہ گھر میں آئے گا وہ غیر مردوں کے سامنے بعض اوقات اپنے گھر کی بچیوں کو آنے کی ترغیب دیتی اگر بچی سکول یا کالیج کے اندر باہر جانا چاہے تو وہ اس کو برقہ نہیں پہننے دیتی اسی طرح بچہ اگر رشتہ حلال کی طرف آنا چاہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بیٹا آج کل حلال میں گزارہ نہیں ہوتا حرام کماؤ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بلکل بھروسہ نہیں ہوتا اسی طرح اگر بچہ نیک بننے لگتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نیک نہ بنو ٹھیک ہے تھوڑی بہت نماز پڑھو بیٹا زیادہ گہرائیس میں نہ جاؤ دین میں یعنی دنیا کے گندے سمندر میں ناگ بند کر کے جتنی گہری ڈھپکے لگا سکتے ہو لگا لو لیکن دین کے معاملے میں گہرائی میں نہ جاؤ یہ کون سمجھا رہا ہے گھر کے پیرنٹس سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے ہمارے بچے اطاعت سے دور ہوئے کہ جب وہ اپنے گھر کے بڑوں کو چاہے وہ ماں باپ ہوں مامو ہوں چچا تایا پھپا سب کو دیکھتے ہیں کہ وہاں موزن آزان دے رہا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں ذرا آزان آواز بڑھاؤ یہ پہلا نہیں موزن صاحب اتنے زور زور سے آزانے دے رہے ہیں آواز بڑھاؤ تو وہ بچے کہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے طرف مائل ہوں گے جس گھر میں کئے کئی سال گزر جائیں اور ان کی گفتگو کا موضوع موت نہ ہو قبر نہ ہو میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا نہ ہو بلکہ دنیا دنیا رشتہ دار ذاتی مفادات ذاتی لڑائیاں صرف یہ بچوں کے سامنے بیان کریں گے تو ان کا دل آخرت کی طرف کیسے مائل ہو کیسے وہ اطاعت عرب کی طرف آئیں سب سے بڑا قصور یہ ہے سسٹر نے پوچھا کہ کیا بخاری پڑھتے ہوئے سر ڈھکنا ضروری ہوتا ہے دوپٹے سے یا اگر مرد پڑھ رہا تو کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے دیکھیں ضروری بمانا فرض یا واجب نہیں ہے یہ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی واجب نہیں ہے آپ سر ڈھک لیں اچھا عدب ہے ایسے بخاری شریف پڑھتے ہوئے کہ حدیث کی کتاب ہے اچھا ہے آپ سر ڈھک لیجئے لیکن شریعت کی طرف سے اس کا کوئی شدت کے ساتھ مطالبہ نہیں ہے چنانچہ اگر بچہ برہنہ سر قرآن پڑھ رہا ہے یا بخاری سن رہا ہے آپ نے جا کے تھپڑ مارا زور سے ٹوپی کیوں نہیں پہنتا یہ بھی مطلب وہی جسے ابھی میں نے آپ کو ارس کیا کہ یہ نہیں پتا ہوتا تبلیغ کرتے ہوئے تربیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے کہ کس کام میں شدت کرنی ہے کس کام میں نہیں کرنی وجہ اس کی کیا ہوتی ہے پھر معذرت میں معذرت اس لئے کر لیتا ہوں نراض بہت جلدے ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی بہن کہ خود والدین کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز فرض ہے کیا واجب کیا سنت موقدہ کیا غیر موقدہ کیا مستحف کیا مبا اور کیا چیز حرام مکروع تحریمی عصاد مکروع تنظیحی خلاف اولہ جب آپ کو عامال کی درجہ بندی ہی معلوم نہیں تو بعض اوقات آپ ایک غیر مستحف کام پہ جو خلاف اولہ ہے بس اس میں تو ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے شریعت پکڑی ہوگی نہیں لیکن اتنی شدت اور سختی کرتے ہیں انہوں نے در آنگی کچھ حد نہیں اگر یہ بچہ بیٹھ کے پاؤں ہی لارا ہے اے کیا کر رہا ہے تم ڈانٹے ہیں نہوست ہے یہ کہاں سے نہوست ہوگی صاحب آپ نے کہاں سے سنا یہ نہوست ہے اپنے پاس سے وہی سنی سنائی بات شریعت ہم سیکھتے نہیں ہیں اور پھر تبلیغ دین کا ہمیں شوق ہوتا ہے بعض اوقات تو ہمیں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے اپنے بچوں کو شروع سے اتنی غلط تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ خلاف شرع چیز کو ذہن میں رکھے ہوتے ہیں وہی اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نہ ایسے لوگ خود علماء سے رابطہ رکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو رکھنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے سیکھو بس جو ہم نے سکھا دیا وہ کافی ہے نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے اس لئے ذرا توجہ فرمائیے بچی نے کہا کہ میری چھوٹی بہن کوئی غلطی کرتی ہے اس کو سمجھائیں تو غصہ ہونے لگتی ہے اور بحث کرتی ہے تو اب میں اس کو سمجھاؤں یا نہ سمجھاؤں دیکھیں آپ اپنے انداز کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کا انداز تلخ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ بے محل اچانک ٹوک دیتی ہوں لوگ بیٹھے ہوں ہیں ان کے سامنے یہ نہیں دیکھتی کہاں کرنا ہے کیا کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ شدت پسند بھی ہوں بار بار ٹوکتی ہوں اگنور ایک دو دفعہ نہ کرتی ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سامنے والے میں بیزاریت اور غصہ پیدا کرتی ہیں اگر تو تبلیغ دین کرنے کے سلسلے میں آپ کی مزبہیف کا تعلق ہے تو آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں اور اگر ایسا نہیں ہے آپ نرمی سے پیار سے حکمت سے تنہائی میں سمجھاتی ہیں اس کے باوجود اگر آپ کی بہن لڑتی ہے غصہ کرتی ہے تو آپ پیار محبت سے سمجھائیں ایک دو دفعہ اگنور کریں پھر سمجھاتی رہیں لیکن سلسلہ منقتے نہ کریں اس کا غصہ اس کی بحث کی بنا پر آپ پہ تبلیغ دین کرنا واجب نہیں رہا کیونکہ جب سامنے والے غصہ کرے بحث کرے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کی برائی دیکھنے کے باوجود تبلیغ کرنا یا نصیحت کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ سامنے والا آپ کی بات کو سن کر مان لے گا اب وہ نہیں مان رہی تو آپ کبھی کبھار کہیں پھر دو چار دفعہ اگنور کریں پھر کہیں تاکہ آپ کا تبلیغ کا ثواب بھی ضائع نہ ہو اور ہو سکتا ہے کبھی بہن اچانک ہدایت قبول کر لی یہ کہتے ہیں والدین کو شرعی مسائل بتائیں کوئی حکم بتائیں تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور علماء کو براہ والا کہتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو تبلیغ دین کرنے والے کو دیکھنا چاہیے سامنے والا کس چیز میں کتاہی کر رہا ہے اگر وہ کوئی ایسا کام ترک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پر فرض یا واجب رکھا یا کب از کم چلیں سنت موقع دا رکھا ہے تو تو آپ اس میں ذرا سمجھائیں اور تھوڑا سا زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں پریشر سے مراد والدین کو ڈانٹے ڈپٹیں گے نہیں لیکن اس کو نظرانداز نہ کریں اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ اگر حرام کام کر رہا ہیں یا مقروع تحریمی یا سنت موقع دا اگر ترک جس کو شرع اسطلاع میں اساعت کہتے ہیں ان میں نرمی نہیں ہوتی یہی بیوی بچوں کا اصول ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا فرض واجب سنت موقع دا اور حرام مقروع تحریمی اساعت اگر گھر والے ان میں کوتاہی کے مرتقب ہو رہا ہیں تو پھر اس کو اگنور نہیں کیا جاتا اور اس سے نشلہ جو درجہ ہے کہ اگر اس طرح آپ دیکھیں تو اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد آتا ہے سنت غیر موقع دا اور مستحب اور اس کا جسٹ اپوزٹ مقروع تنظیح اور خلاف اولا اگر ان میں کوئی مشہول ہے اس میں آپ نظر انداز کریں تو خصوصاً چونکہ پرٹیکولر آپ نے والدین کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ فرض واجب تر کر رہے ہوں تو آپ پیار محبت سے لگتار سمجھاتے رہیں اس میں بالکل اگنور مت کی جئے گا لیکن شدہ سختی نہ کریں موڑ دیکھیں پیار سے محبت سے ان کی خدمت کر کے عرض کریں تاکہ یہ پریشنوں پر ختم ہو اور حرام اور مقروع تحریمی میں کوئی ریایت نہیں ہوگی اس میں کریں لیکن اگر آپ کے والدین آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں وہ فوراں علماء کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر ان کو ساتھ تھوڑا سا اگنورنگ کریں ان کے ساتھ اگنور کرتے رہیں نظر انداز کریں کبھی کبھر اچھے موڑ میں سمجھانے کوشش کریں کیونکہ اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو کافر نہیں ہوں گے لیکن اگر کوئی شرعی مسئلے میں علماء کے اوپر تنقید کر کے یا علم پہ تنقید کر کے اللہ کے کسی فرض یا واجب پہ تنقید کریں گے ہو سکتا ہے ایمان ہی چلا جائے اور اس سب کا خلاص ہے یہی ہے جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی وقت کے اوپر علم دین نہیں سیکھتا تب ہی حشر ہوتا ہے آخر کے اندر کیونکہ ہماری صحبت ایسے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو شریعت پر ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں علماء کو مفتیان کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی انہوں مغلوی نے تو دین کا بڑھا غرق کر دیا ہے یہ لوگ تو کبھی مل کے نہیں بیٹھتے ہاں ملکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ چل رہی ہے پوری محفل نتیجہ نکلا کہ اس گروپ کو فوراں ہٹا دو اب ہم آپس میں خود ہی کوئی شریعت متعین کر کے چلیں گے ارے بھائی ہر عالم برا نہیں ہوتا ہر مفتی برا نہیں ہوتا خرامی ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے اس برائی کو کیسے پہچانا جبکہ آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے پھر علماء کا علم اختلاف یہ وہ اختلاف نہیں ہے کہ جس میں آپ گریفت کریں علماء کی یا کہیں تو لڑتے رہتے ہیں آپ ترمیزی اٹھا کے پڑھیں ہر حدیث کے نیچے صاحب ترمیزی صحابہ کرام کا اختلاف ظاہر کرتے ہیں تقریباً ہر جگہ یہ صحابہ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں بعض اس پر نہیں کرتے ہیں دوسرے پر کرتے ہیں یعنی صحابہ کے معبین علم اختلاف بکسرت رہا چاروں آئیمہ کے معبین رہا امام آزم امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل لیکن جب ہم سمجھتے نہیں ہیں دین کو تو اس قسم کی باتیں اور پھر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پین شٹ پہن ان کے داری غائب ہے اور دین وہ سکھا رہے ہیں آپ کو وہ علماء پر خاص طور پر ان کا کام ہی یہ ہے کہ پندرہ سو سال کے عقابرین پر آپ تنقیدے کریں اور موجودہ مولیوں کو ڈیمیج کریں تاکہ ان کے لیے راستہ کھل جائے بلکل اب یعنی وہ تو سب بیکار ہیں جن کے ہاتھوں سے قرآن پہنچا جن کے ہاتھوں سے حدیث پہنچی جن کے ہاتھوں سے فق پہنچا وہ سب خائن تھے بیکار تھے بددو تھے بے وقوف تھے پہدروی صدی حجری میں یہ نکلائے حضرت کے اس کی اطاعت کر لوگے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے جبکہ خود یہ شریعت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں لیکن ہمارے یک سرز منٹلی طور پر ایسے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی نفسیاتی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے عقابرین کا دامن چھوڑ دیتے ہیں پھر جب آپ ارزل عمر میں پہنچیں گے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہم دعا ہی کر سکتے ہیں آپ علماء کی طرف مائل رہے مستند علماء سے رجوع کریں بعمل علماء سے رجوع کریں تب ہی آپ کی آخرت میں نجات ہوگی